بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب مید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹک ٹاک کچھ باش امنومان میں رکھیں دوستو اور میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اور یہاں پہ جی ہمارا گاجر کا حلوہ ریڈی ہو رہا ہے سردیاں ہوں اور گاجر کا حلوہ نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو چلیں جی یہاں پہ حلوہ ہمارا ریڈی ہونے ہی والا ہے اور یہاں پہ جی جو تھے نا وہ ہم نے فریز کیے ہوئے تھے تو اس وجہ سے کافی سخت تھے تو پھر میں نے ان کو ہلکا سا بوائل کر لیا تھا تو ویسے تو بوائل زیادہ نہیں کرتے کیونکہ پھر اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے لیکن میں نے بلکہ ہلکا سا کیا تھا اور دیکھیں اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے اور یہاں پہ جی میں نے سبزیاں بھی کٹنگ کر لی تھی اور یہ جو آلو ہے یہ بھی بری بری کٹنگ کر لیا تھے اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ فرائیڈ رائس میں آلو نہیں ڈالتے ہیں لیکن مجھے بھی اچھے لگتے ہیں اور بچوں کو بھی اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے میں جو ہے نا آلو ضرور ڈالتی ہوں اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ کیوبز کی شکل میں بھی کٹنگ کرتے ہیں لیکن میں نے جو ہے جس شیپ میں سبزیاں کٹنگ کی تھی نا باریک باریک ایسے لمبے کر کے میں نے کٹنگ کی تو چلیں جی یہاں پہ جو آپ کو یمی سا کیک نظر آ رہا ہے یہ کیک میں آپ کو بتاتی ہوں جی کس کا ہے میری تینوں بیٹیوں کا ہے اور آپ لوگ سوچے ہوں گے تینوں بیٹیوں کی برڈے ایک ہی دن تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو میرے پرانے سبسکائبر ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ میں بتا چکے ہوں کہ جو میری بڑی والی بیٹی ہیں وہ ٹوینز ہیں تو ان کی جی برڈے ہے جی ٹوینٹی ایس دسمبر کو اور جو سب سے میری چھوٹی والی بیٹی ہے نا اس کی برڈے ہے ٹوینٹی جو بڑی ہیں وہ اب بڑی ہو گئی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ برڈے جو ہے نا وہ کوئی نہ سیلیبریٹ کی جائے کیونکہ ایک ہی دن ہوتا ہے مطلب ایک آپ کی زندگی کا کہتے ہیں نا کہ ایک سال کام ہو جاتا ہے تو مجھے پھر اتنا زیادہ پساند نہیں ہے برڈے سیلیبریٹ کرنا لیکن بچوں کی خوشی کے لئے کرنا پڑتا ہے جو میری چھوٹی والی بیٹی ہے نا وہ سب سے پہلے شور میں چاہتی ہے کہ نئی مامہ برڈے ہونی چاہیے تو ویسے تو ہم گ کیک وغیرہ منگا لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بناتے لیکن یہ جو چھوٹی والی ہے نا وہ پھر بہت زیادہ شور مچاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ لازمی بنانا پڑتا ہے بڑی بڑی ہیر دونوں ماشاءاللہ سے زید نہیں کرتی ہیں وہ اچھی بچیا ہے تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہیں وہ تو تو یہاں پہ جی آپ کو بتا دوں یہ برڈے سیلیبریشن جو ہے یہ میرے بھائی نے ایرنج کی تھی آپ کو بتایا تھا میرا بھائی آیا ہوا تھا تو بس اب اس کو جانے میں دو تین دن رہ گئے تھے تو اس صفحہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا بڑی منانے کا لیکن اس نے بولا تھا کہ بس مل بار کے بیٹھنے کا کوئی بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے تو پھر اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا کیک اور پیزا وغیرہ آرڈر کر دوں گا تو تم لوگ فٹا فٹ سے آ جانا تو بس پھر امی کی طرف آ گئے تھے اور یہاں پہ جی میں شام کو کافی دیر سے پہنچی گی تھی اور اگلے دن جو ہے نا فورا نہیں صبحوں میں واپس چلی گی تین آشتے کے بعد کیونکہ گھر ہوں بھی تو پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوتا ہے تو ابھی کیونکہ گھر میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا میرے ہزبنڈ ہی تھے تو پھر کہتے تھے کہ چلو پھر اب جو ہے نا بھائی بھولا رہا ہے تو اس وجہ سے پھر چلی جو میں ایک دن کے لیے جو ہے نا امی اببو کو دیکھ رہوں گا تو آپ صبح صبح واپس آ جانا تو پھر اس وجہ سے ہی ہم لوگ پھر شام کو آ گئے تھے اور یہاں پہ جی بس کھانے کے بعد جی اب جو باقیات وہی نظر آ رہی ہیں تو کافی انجو اچھا کا کیک ایک بہت زبردست ہے اور ایک ارفان بیکری کا ویسے جب مدر ڈے ہوا تھا نا تو میری بیٹیوں نے انمول بیکری سے بھی کیک مکایا تھا ان کا بھی کافی اچھا ہوتا ہے لیکن ہر وہ ہمیں اجوہ اور انمول بیکری جو ہیں کافی دور پڑتے ہیں ارفان بیکری جو ہے ادھر میری امی کے گھر کے نزدیک ہے یعنی کہ دس پندرہ منٹ کے فاصلے پہ یہ تو اس وجہ سے پھر ادھر سے مکوا لیتے ہیں اور کیک ان کا کافی زبردست ہوتا ہے ہر بر ڈے سیلبریش پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور لائک کرنا اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ